موسیقی 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 وزیراعظم سعودی عرب سے ہو کے آگئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ پتا چلا ہے وہ پانچ عرب ڈالر ہو گئی ہے وہ پچاس سے زیرو ہٹا دیا پیچھے پانچ رہا گیا پاکستان میں جو منورٹیز ہیں ہندو کمیونٹی ہو سکھ کمیونٹی ہو کیا ان کو ہم نے بلکل اسی طریقے سے ازادی دی جیسے بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ہر کوئی ازاد بلکل ویسی ازادی ہے چھوٹی کے ساتھ آپ کیا رہے ہیں یعنی کوئی بھی ہندو کمیونٹی سے پرائیمنیسٹر بن سکتا ہے نہیں بلکل پرائیمنیسٹر تو نہیں بن سکتا انٹریسٹنگ باتیں ہو رہی ہے سعودی ہمیں کہتے ہیں اے ادھر آ انڈیا کو کہتے ہیں جی ادھر آ اتنا بڑا فرق کیوں ہے فرق وہ ہے کہ کچھ ہماری آتیں بھی خراب ہیں جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا اس کنٹری کے علاوہ مجھے نیسے لگتا ہے کوئی اس طرح ہی کنٹری ہے جہاں پہ ہم لوگ ایزی لے رہا سکیں گے جیسے کہ بھائیٹ کی کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت آیا رسٹکشن ہوتی ہیں ہم پہ کہ ہم لوگ تھوک بھی نہیں سکتے اور یہاں پہ دیکھے لگتا ہے ہمیں کسی کنٹری دے جہاں پہ ہم لوگ بلکل ایزی لی کہ جاتے ہیں ریلوے کی پٹریوں پہ تھوکا ہوتے سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ تو بہت اچھا ہے لیکن اب ہندویزم اور ہندو کلچر کی طرح سعودی عرب کا جو کھچاؤ ہے یا جو جھکاؤ ہے وہ بہت زیادہ اسلامی دنیا کو جی چپ رہے کہ مسلم کنٹری مسلم امہ کا لیڈر ہندویزم کی طرف کیوں جا رہا ہے ہمارے ساتھ سر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام جان دے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام میرا نام جی ہے نیت اللہ ہے سر کیا کرتے ہیں میں فائر فیٹر ہوں اور میں سعودیہ میں دو سال ڈیوٹی کی ہے گورنر ہوس میں وہ بھی مزیداری کی بات ہے تو ہم میں حران ہوں کہ ہم مسلمان ہیں وہ مسلم کنٹری ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہاں جو رونکی ہیں یا جو وہاں رہمتے ہیں ان کی وجہ سے ہے لیکن ان کے جو کرتود ہیں وہ ہماری مسلمانوں کی جکاؤں کی طرف نہیں ہے وہ ہمیں کہتے ہیں رفیق رفیق کا منا ہوتا ہے دوست آ چھا اور پاکستانیوں کو سعودی رفیق کہتے ہیں رفیق کا منا دوست ہے دوست ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گا کیوں کہ آپ کو نہیں پتا اور غیر مسلم کو ہندو کو کہتے ہیں صدیق ہندووں کو صدیق کہتے ہیں صدیق کا مطلب ہے سچا دوست ہمیں دوست اور انہیں سچا دوست ہم جیسے کہتے ہیں اے ادرا وہ یہ اے اور ان کو وہ جی ان کے لیے جی ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں سعودی ہمیں کہتے ہیں اے ادرا انڈیس کو کہتے ہیں جی ادرا اتنا بڑا فرق کیوں ہے فرق وہ ہے کہ کچھ ہماری آتیں بھی خراب ہیں ہماری آتیں خراب ہیں ہماری آتیں یہ ہیں کہ اب رمضان ہے وہاں زکاة لینے والا کوئی نہیں ہے ہندو کرسچن فلپینی سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں لیں گے ہمارے لوگ دروازے کھٹ کھٹاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمیں دیتے ہیں زکاة تو ہماری عزت اس طرح ہو نہیں ہے اور ہم جواب نہیں دیتے ان کو جواب دینا چاہئے اور وہ تو رگیں گے آپ جو موجودہ دور ہے آپ جا کے دیکھیں سینما لیڈیز ڈرائیونگ کسینو ہا چیز چل رہی ہے اس لیے وہ اگر میرے الفاظ کہیں وہ زیرلود نہ ہو جائیں وہ لوگ اجاشی کرنے والے ہیں ہم تو اس اجاشی میں نہیں پڑتے چلے سر اگر کسینو کھوڑ رہے ہیں کلپ کھوڑ رہے ہیں وہ ان کا عمل ہے لیکن بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھگوت گیتہ کو عربی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہندویزم کی طرف جا رہے ہیں وہ ہندو کلچرز کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات گزشنا کئی سالوں میں بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کو سعودی عرب ایلیمنیٹ کر رہا ہے کہیں پہ بھی اگزیسٹ نہیں کر رہا جی پندرہ کروڑ اب ٹرانسلیشن انہوں نے کی عربی زبان میں ان کی ہندی کو عربی میں ہمارے دروازے پہ ایک دفعہ دو دفعہ کوئی بھی مانگنے آگا ہم تو جڑکیں گے اس کو تو ہمارا یہی کام ہے اور اس کا اثر کیا ہے پوری امت مسلم پہ پڑھ رہا ہے چھوٹا سا اسرائیل کیا گل خلا رہا ہے ان کی آنکھیں نہیں کھل ہوئی کھلتی نہیں ہے ہماری کھل ہی نہیں سکتے اس لیے میرا یہ میسیج ہے تمام مسلمان برادر بھائیوں کو ہمیں بھی میں قربان نہیں دیتا ہوں آؤ آج میں جھنڈا اٹھاتا ہوں میں فلسطین میں شہید ہوتا ہوں نہیں سر آپ کے میرے جھنڈے اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ تو سٹیٹ کیا جھنڈا آتا ہے ہماری سٹیٹ اسرائیل کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی فلسطین کے لیے آپ کو پتے ایک بہت بڑا اسلامی وارڈ 57 کنٹریز کیوں نہیں آ رہی دیکھیں یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے آپ کہتے ہیں جھنڈا نہیں اور ان کو گلے لگا رہے ہیں بجا ہمیں سعودیہ باہر پھینک رہے انڈیانز کو گلے لگا رہے ہیں اور آپ کو یہ دبائی میں بھی ایسے دبائی میں مندر بننے شروع ہوئے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب پاکستان کے ساوک کیر ٹیکر پرائم منسٹر گئے یو اے ای اور سعودی اریبیا اور ہمیں بتایا گیا پچاس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ابھی وزیراعظم سعودی عرب سے ہو کے آگئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ پتا چلا ہے وہ پانچ ارب ڈالر ہو گئی ہے وہ پچاس سے زیرو ہٹا دیا پیچھے پانچ رہ گیا کوئسٹن یہ ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے ایسے پلانٹ لے کے جانے چاہیے جو واقعی میٹیریلائز ہو سکیں اب جو پچھلے وزیراعظم تھے وہ گئے انہوں نے کہا پچیس ارب ڈالر سعودی عرب سے آئے گا پچیس یو ایسی آئے گا اور ہماری ایکانویں ٹھیک ہو جائی یہ وہ صحافیوں کو بتاتے تھے ابھی وزیراعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ ادھر جا کے زاری باد بادشاہت ہوئی ہے انہوں نے کہا پچیس ایک ہوئی نہیں ہے ہاں پانچ دست آنو دست نے وہ بھی پانچ کا اب کس طرح کا ہے وہ زاری باد باد میں بات ہونی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک ہی بات ہے جی کہ پاکستان اور سعودی عرب وہ اپنی کمیٹمنٹ دکھا رہے ہیں پیکج کے حوالے سے پانچ عرب ڈالر کا پیکج ہے فورن آفس نے بھی اس پر بات کی ہے اور یہ انویسٹمنٹ پیکج ہے یہ وہ زکاعت خیراتی ہیں وہ ایسے فری میں نہیں دے رہے انویسٹمنٹ دے گئے یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے پاکستان کو دنیا سے کوئی پاکستان کی اندر ایک ملین ڈالر بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا اور ہم بات کر رہے ہیں پانچ عرب ڈالر کی سو اب سننے میں ہی آیا ہے کہ یہ پانچ عرب ڈالر آئے گا اور ایک تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے بڑا شور مچا کہ یہ پیسوں کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کو پیسے چاہیئے لیکن وہ جو علامیہ جاری ہوا اس علامیہ کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب ہے اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشیوز بائی لیٹرلی حاغل کریں کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کریں پاکستان اسے سعودی عرب کچھ نہیں کر سکتا یہ آپ کو یاد ہوگا اب سعودیز کو اس پوزیشن کا بڑے اچھے سے پتا کہ انڈیا کیا پوزیشن ہے میں آپ کو پتا بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن میری شاید ایک انڈسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی ملک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نوملائز حالات کروا سکتا ہے یا وہ سعودی عرب ہے یا وہ یوں ہوئی ہے یہ سپیس سب ویسٹر ممالک کے پاس نہیں رہی کیونکہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا دوستو پوری دنیا کے سامنے سنہتن دھرم نے ایک بار پھر سے یہ سابت کر دیا ہے کہ سنہتن سماج کتنا زیادہ شانتی پڑیا ہے اور یہ پوری دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اب دوستو حال ہی میں یوے کی رازدھانی ابودھابی میں بی اے پی ایس مندیر نے حال ہی میں رمجان کے دوران ویبین دھرم کے بیچ سمانتا اور ایک تاکہ بھاو پرگٹ کرنے کے لیے انتر دھرم ایک شام کا آیوجن کیا ان کاری کرم میں یوے میں رہنے والے الگ الگ دھرم کے لوگوں نے حصہ لیا ساتھ ہی یوے کے پرنس اور انیب بڑے بڑے مسلم لوگوں نے بھی حصہ لیا اب دوستو اس پرکار کے کاری کرم کو یوے جیسے دیشوں میں ہوتے دیکھ پاکستانیوں کو خوب جلن ہو رہی ہے اور پاکستانیوں کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مسلم دیش ہے اس کو ہی اپنے دھرم کی چندہ نہیں ہے اس لیے نہ تو وہ اسلام کی پروہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے دیش کی پروہ کرتے ہیں وہ کیول اور کیول ہندو دھرم کو ہی مہتوا دیتے ہیں اور ہمیشہ بھارت کی ہی بات مانتے ہیں ان لوگوں کا آگے کہنا تھا کہ یوے جی نے ہمیں تین مہینے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں پچاس ارب دولار کا نیویش کریں گے لیکن اب وہ بول رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اب صرف پانچ ارب دولار کا نیویش کریں گے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی